اسلام علیکم دوستو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل 3 سٹار کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئی کو پریس کریں شکریہ وآله طیبین الطاہرین واصحابه اجمعین اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اصراب عبدی لیلہ لیلہ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصار الذي بارکنا حوله لنولیه من آیاتنا انہو ہوا السمی والقصیر موسیقی ایوہا موسیقی 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 جناب احمد مجتبا محمد مصطفی موسیقی 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 قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے جس بھی مقامت لفظ سبحان ارشاد فرمایا اپنی ہی ذات لئے ارشاد فرمایا سبوحن خدوسن ربنا و رب الملائکت و روح سبوح بھی اللہ رب العزت نے اپنا نام اپنی صفت ارشاد فرمائی تو گویا کہ سبحان اللہ دی پاکی واسطے اللہ دی صفت پاکی واسطے جڑا مخصوص لفظ سبحان اسی سبحان اللہ کہنے یا کسی بھی خوبصورت چیزنوں دیکھ کے کہ اللہ پاکی جدو بھی لفظ سبحان بولے جاوے چونکہ مضافے مضافے لئے اگر اسم ذات اللہ ہوں دائے اضافت واسطے لفظ اللہ ذی بولے جا دے سبحان اللہ ذی پاکی و ذات کون اللہ تو اس مقام تھے بھی اللہ نے جدو اپنے معبودی میراج دا ذکر ارشاد فرمایا تو لفظ سبحان اللہ آغاز فرمایا اہل علم نے مفسرین یہ کافی وجوہات بیان فرمائیا کہ اس ہی لفظ کیوں میراج شریف دا کس آدھا آغاز فرمایا گیا کوئی ہور لفظ اللہ کریم ارشاد فرما دے اللہ کریم دے بے شمار نام نہیں کسے ہور نام تو کیوں نہیں تو انہی علماء نے بڑی وجوہات بھی ان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سبحان کہا کہ نسیہ کہ پاک ہے وہ ذات ہے جدو کوئی عیب نہیں پاک ہے او اولاد تو بھی پاک ہے او دی اولاد بھی نہیں او بیوی تو بھی پاک ہے او نقائص تو بھی پاک ہے او عیب تو بھی پاک ہے او کمزوری تو بھی پاک ہے تائیوں تے اللہ کریم نے ارشاد فرما کہ حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان انسان جتنے بھی وردت وظیفے کر لوے مگر جدو انسان کہنے ہیں سبحان یا سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمد ہی تو اللہ فرما دا بدیا تم منو اثابت کر رہے ہیں کہ میرا رب عیب تو پاک ہے تے احسان دا بدلہ صرف احسان ہے تم منو پاک کہہ رہے ہیں جا میں تینو پاک کیتا تائیوں نبی پاک نے فرما کہ جڑا کہہ دے بھی سبحان اللہ و بحمد ہی ایک سو مرتبہ میرے کریم آقا نے فرما جڑا کیونکہ انسان کیا رہے ہیں میرا اللہ پاک ہے اللہ فرما دا میری صفت تو بیان کیتی میں تینو بھی گناوان تو پاک کر دینا اللہ رب العزت تمہیں جڑی سارے دو پیاری تصویح لگ دیئے سبحان اللہ و بحمد ہی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما جدو حضرت نو علیہ السلام دا آخری بے لائینا تے آپ نے اپنے بیٹے نے ایک وسیعت فرمائی تے وسیعت فرمائی سبحان اللہ و بحمد ہی فإنہا صلاة نو علیہ السلام نے فرما کہ میرے بیٹے یاد رکھی سبحان اللہ و بحمد ہی اس ساری مخلوقات دا رزق اور حضرت نو علیہ السلام نے فرما جنوں بھی رزق دیتا جاندائے اسے جملے دی وجہ تو دیتا جاندائے سبحان اللہ و بحمد ہی اجا اکثر لوگ اپنے رزق دی وجہ تو پریشان ہے کہ میرے رزق دے اندر پر برکت نہیں میرے کاروبار چاں برکت نہیں اجا لوگ کہنے دے ہیں کہ تعویز اللہ کو وظیف حدث ہو کہ میرے رزق چاں برکت ہو جائے نبی کریم علیہ السلام دی بار گئے صحابی آئیتیں ارز کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تھی رزق تنگ ہو گیا میرے تھی دنیا تنگ ہو گئے یا رسول اللہ یعنی کہ میرے کل کھان وازدہ بھی لکمہ بھی نہیں ارز کی تھی سونیا میرے تھی دنیا تنگ ہو گئے جو میں اصفی اپنے مرشد بار گا چاں جا کے ارز کرنے نا کو وظیفہ ارشاد فرماؤ صحابی بھی آگے اپنے مرشد بار گا آگے جا علیہ حضرت حضر بریل بی رحمت اللہ علیہ نے ملفوزات حدیث پاک نقل فرمائی کہ صحابی رسول نے آکے ارز کی تھی یا رسول اللہ میرے تو دنیا تانگ ہو گئے میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ تینوں او تصویح یاد نہیں جڑی او فرشتے پردنے جنہ نے خدا دے ارز اٹھا کے رکھے اللہ دینا یحملون یاد نہیں ارز کی یا رسول اللہ کی تصویح پڑ دے میرے آقے علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی استغفر اللہ فرما جائے پڑے آقے آلہ عدلت فادل بنی علی رحمت اللہ علی نے اتحاق ارشاد فرما کہ جڑا فجر دی نماز تو پہلے ایک سو مرتبہ پڑے گی گن کے سو مرتبہ ایک بھی زیادہ نہ ہوئے ایک بھی کم نہ ہوئے بعض لوگ کہیں دے لیں کہ تعداد مقرر کیوں وظیفہ دی کیتی گئی تو چابی دندے ہون دے نا ایک بھی دندہ زیادہ ہو جئے جو کم ہو جئے تعلیٰ نہیں کھل دا اس سے تیرا وظیفہ دی جڑی تعداد مقرر ہوگے ایک بھی زیادہ یہ کام ہو جائے تعلیٰ ایک سو مرتبہ جیڑا فجر دی نمال تو پہلے پہلے پڑے اور اگر پہلے نہ پڑ سکے فجر دی نمال تو بید تلوے آفتاب تو پہلے پہلے یعنی سورج دے اگرن تو پہلے پہلے سو مرتبہ گن کے پڑے میرے آقا نے فرما جائے تصویح پڑے آکر حدیث پاک چاندہ چاند دن دے بعد اوہی صحابی آئے تھی آکے ارض کی تھی کملی والے آئے میں نے جگہ نہیں پہ ملدی میں نے دولت کتے رکھا میرے کل اتنی جگہ نہیں جتنی دولت ہوگی تو ایسی تصویح سبحان اللہ ادھے دھر یہ اللہ کریم لوگانو رزق عطا فرما دے گرامی قدر حضرات اللہ نے مراج فریح تبا کے جدو آغاد فرمایتے لفظ سبحان فرما سبحان اللہ پڑھا قرآن میں نے یقین تسی بارش میں چاہیو محبتہ لے کے آئے تسی محبت سبحان اللہ بھی بولوگے میں نے یہ بھی یقین تسی ہاتھ چک کے بولوگے سبحان اللہ اللہ گریم نیر جا فرما یا فسبحان اللہ بیدہی ملکوت کل شیع و الی ہی دن جاؤ پروردیگار نے بار بار اپنے بات لفظ صبحان رشاعت فرما یا کہ سباہ سے جدو تملی والے اکل سلام نے شبے میں راج لبا شبے رہے اٹھ کے فرما میں اپنے رب نو مل کے آیا میں مسد یک شاہ بیخ کے آیا میں آسمان نا بھی سہ رہ کر کے آیا کہ سارے ہمی نگا اب بکر برگی نہیں بیچ معاشر اب جان برگ بھی واسد نہیں اللہ نے بیتھے آیا او بھی انہ جنہ میرے یا اور دی میرے رانج اتراد کر نہیں کہ میں رات کراچی گیا سا کہ میں رات و رات لوٹ آیا دوسرہ میرے جس حمال بکھنا آئے کہ آس ہی سا بھی اندر طاقت دیں کہ رات و رات کراچی بھی چلے جاؤ انہ واپس بھی آ جاؤ لوگ نے میرے والے بیکھن آئے پر جو نبی نے فرما میرے رات تیرہ بکل گیا شا اب جال نے نبی وال بکھ ایک میرے رات گیا بھی تیرہ بھی اللہ نے فرما یار یار بل نام اول کے گیا سی جڑا سبحان او جڑا ہر کمزوری تو پاک او جڑا سبحان اللہ ہے او جڑا سبحان اللہ ہے فرما یار میری ذات بری پاک ہے ہر کمزوری تو بھی پاک میرے بلو نیلہ گیا سا کسی با اسے میں تو اکثر پریا کرنا مردی مردی ہوئے فقیر لو دے تخت تخت بٹھا اور جائز نے اون جو وہ بھی کرے بین آزیاں لج پالیاں سخاب تاں بند آن آزیاں مردی مردی سبحان اللہ ساتھی محبت ابھی ظہار ہو جاندہ جدو اسی اسی اپنی محبت ابھی ظہار کریے اسی سبحان اللہ کہنے آو اپنے محبوب تے اپنے بچے دی عظمت بے کہ سبحان اللہ کہنے آو جدو کملی والے میں راج سے چلے سبحان اللہ کہنا تے ماں دا حق سی یا میرے نبی تُو کو وڈا عمر چوندہ مرتبے چوندہ عمل چوندہ یا تے باپ کہنے سبحان اللہ یا ماں کہنے سبحان اللہ یا دادا کہنے سبحان اللہ کہتے ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں دادا بھی کوئی نہیں کہ محمد نالو بٹا بھی کوئی نہیں جدو سبحان اللہ اللہ پرمایا کملی والے آو کہ یا جے ماں کوئی نہیں میرے آپی کا نواز سبحان ابن ابتوتا دنیا دا عظیم مسافر جنہیں ساری دنیا دے سیار کی تھی ابن ابتوتا نے جدو اپنا ساری دنیا دے سیار کی تھی سفر نامہ لکھیا آپ لکھیا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے ابھی دنیا دے سیار کی تھی پر جدو سفر نامہ لکھیا تھے آپ ہی لکھیا بادشاہ سیار کرے نا اوڈا سیکٹری یا اوڈا وزیر بریف کر دے پر حیرت دی جائے جنہیں سیار کی تھی وہ بے عبدے ہی جنہیں بیان کی تھی وہ سبحان شیئر کرنے والا بندہ تب بیان خود خدا پہ کر دے اللہ نے آپ بیان فرما کے ارشاد فرمائے سبحان اللہ نے اپنی پاکی بیان فرمائی محبوب دی عظمت آپ بھی فرمائے سبحان اللہ تھوڑا حاولہ بولو بار آواز بالکل نہیں جانے چاہے دیا فرمائے سبحان گرامی قدر حضرات اللہ سبحان سی اوہ ازاد تو سبحان ہے انہوں کو سبحان نہ بھی کبھی اور پھر بھی سبحان ہے ہے نا انہوں کو نہ بھی سبحان کہے اور پھر بھی سبحان ہے اوہ دی قدرتے کے سبحان ہے اوہ دی صفتے کے سبحان ہے اوہ ازلی سبحان ہے تیو عبدالعباد تک سبحان ہے مگر جدو آئی نا یار دی میراج دی ویلے تے وقت آیا تے واری آئی نا اللہ نے فرما سبحان اللہ پاکیو ذات فرمائے جنہیں اپنے محبوب نو سیر کرائی رات و رات اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ اے نہیں کہ اللہ لفظ سبحان ارشاد نہ فرماداتے محبوب دی میراج اتنی سے ہونی نہیں نہیں اتا کملی والے دی میراج جنہیں دسیا کے رب سبحان ہیں ہاں لفظ سبحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والے و صلی اللہ دی میراج دنوں ثابت نہیں کی تا اتا مصطفیٰ دی میراج کہ جنہیں دسیا لوگن ہو کہ دنیا والیوں میرا رب سبحان ہے میرا رب سبحان ہے رب ہے تھے عظمتہ والا سی اور کنوں پتہ سی ہو سبحان ہے تیری میراج تو صدقے تیری میراج تو خوربان جاوان میں دبلگیتا ترجمہ جی کرانگا کہ رب سانہ والا آئے رب سانہ یہ محفظ نہیں ہے جو میں لنگر کوئی نہیں بغیر لنگر تو بڑھنا پاوے گا رب جیڑا ماندہ ہے ہاتھ چکے بھلا بولے رب میں پہلے عرض کیتا ہے جیڑا آکھیں نا رب پاک ہے رب انہوں پاک کر دے اللہ کے سیدہ احسان نہیں رکھا دا حل جداؤ لحسان اللہ لحسان رب نہیں بولے رب شانہ پھر بولے رب شانہ میں کیوں کہہ رہا ہے تو سی پڑھو اللہ پرماندہ ہے فَذْكُرُونِ عَذْكُرْكُمْ تُو میں نو یاد کر پھر میں تے نو یاد کرنگا اوہ ایڈی کبری آئی والا ہے پھر بھی کہنے پہلے تُو کر پھر میں کرنگا شرطے میں محبتی پہلے تُو یاد کر عشق قانونے پہلے تُو کر پھر میں کرنگا رب بھی داثر ہے پہلے تُو یاد کر پھر میں یاد کرنگا تو سارے ملکے پڑھئے رب شانہ گونج باد رب شانہ والا آئے پر جنے آدھا پتہ دسے آئے اوہ کملی والا آئے اے رب شانہ والا آئے اے جنے آدھا پتہ دسے آئے اوہ کملی والا آئے سادھی جا میں مرشد گلزار مدینہ بنانوالا مستری جہ دو مرشد بنا کے گیا کہ مسجد بار کھلو کے انہیں گواری مڑ کے مسجد بل میں کھیا کہ کہاں لگے سبحان اللہ میں پوچھے ہم اس دریئے سبحان اللہ کیوں کہنے ہو کہاں لگا مسجدوں پہ بڑیاں بنایاں نے پراسی صاحب تو آڈی مسجد بڑ گی مسجد میں بھی کوئی نہیں بنائی اللہ نے فرمایا سبحان اللہ دی سبحان اللہ کی دیا لئے میں کیوں کہنے اللہ نے فرمایا اور مووے کے پیاں کہنے نبی تے مہمین بڑے پنائنے محمد ورگاں مہمین اللہ اکبی اللہ اکبی اللہ اکبی انشاء اللہ اللہ اکبی سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ انہوں نے سننی ماتا پتر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ دے ہاں نماز شروع کرنی ہے تکی پڑھ دے سبحانک اللہ کہ نماز مومن دی اے میراج بے سبحانک اللہ دے شروع ہوں دی ہے او میراج بے سبحان اللہ دے شروع مومن دی بے راج بے سبحانک اللہ باب حمدکا و تبارک اسمکا وَتَعَلَ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْدُكَ او میراج بے سبحانک اللہ سبحان تو شروع اگر عیدی وضاحت ہے میں ہم نے پڑھا قرآن بھئی ایک دن اللہ دے نبی ابراہیم بھی گئے ابراہیم علیہ السلام پر دے جارے آپ فرمادین ایمی زہیبن الہ ربی سیاہ دی اللہ دے نبی ابراہیم برمارے میں اپنے رب والو جارے آئے انہی میں جارے آئے زہیبن میں جارے آئے اللہ ربی اپنے رب والو میں جارے آئے ابراہیم خلیل اللہ نے جدو لبی آنے پر فرمارین میں جارے آئے یار دی باری آئی فرمایا سبحان اللہ دی عشدہ میں لے کے جارے آئے ابراہیم کہتے ہیں میں جارے آئے ایتھے فرمایا جارے آئے اسی آپ لے کے جارے آئے اسی آپ لے کے جارے آئے علماء نے فرمایا یارو جکڑی نشبت مصطفان و خدا دے نال اللہ فرماتا ہے میں لے کے جارے آئے سبحان اللہ دی پاک کے اوزاد جڑی لے گئی اچھا میں کا ماں کہ میں انتے بڑھ صاحب رات بورے والا گئے سا ہوں ویہاری گئے سا ہوں میں تو میٹا ڈریور گئے سا ہوں میں نال لے کے گیا سا ہوں نہیں میں نال ہی سا ہوں ہے نا جڑھا لے کے جاندہ ہے وہ نال ہی ہوں دا ہے سبحان اللہ دی اثر پاک کے اوزاد جڑی لے گئی نہیں سمجھے سبحان اللہ نہیں بولی پاک کے اوزاد جڑی لے گئی اپنے محبوب نو پتہ چلیا نال ہی نال ہی رب بھی اپنے محبوب دے سویلے یہ نا فرما رہے ہیں لے گئی پاک کے اوزاد جڑی اپنے محبوب نو سبحان اگر اے دیتے گفتگو کریے تو کئی تقریرانے الحمدللہ لفظ سبحان اللہ دیتے گفتگو ہو سکتی آئیے کس طرح لے کے گئے سابقہ جمعت المبارک انہوں آپ نے سنے آنے کہ اللہ نے جبریل نو فرمایا چاہ جبریلہ یار لیا ساڑا دید کرنو جی کردہ انہیں یار محبوب دے سونگے نے تو صدرہ پہ بیٹھا کی کردہ گل اے تھے جبریلی امیل فرما دل میں صدرہ تے بیٹھا اچانا خدرت عباد جبریل ارد کی دیا اللہ حکمیں ہوئے اللہ نے فرما جا جبریل زمین پہ چلا جا اتھے ایک عرب ہے عربی ٹھیک مکہ ہے مکہ ٹھیک محلہ ہے محلہ دے بھی ٹھیک محلے یہ محلویں ٹھیک محبوب ہے اے یار پی آرام کردائی انجھ کر میرے یار محلے کے آجائی اج کی دیا اللہ آئی انتظام کی لیند کراؤ فرما جنر سجادے دوزخ بوجادے پھورو گلمانوں کے تیتارچ کھڑے ہو جاؤ فلسطیاں نو کہہ دیں اج میری عبادت چھڑ کے میرے یار دیا رامچ کھلو جاؤ اج یار دیا رامچ کھلو نہیں عبادت ہے نبیانوں کے قبران چھو نکل کے نجد اکساز اندر میرے یار دیاں ڈیکہ میں چھے پیدا جبریل کدھے جنت بل جارے کدھے دوزخ بجارے کدھے نبیانوں پیغام دے رے یہ پچھیا جارے جبریل عجمیاں دوڑا کیوں لگیاں کہ جبریل بول کے فرما لگے کی در شاؤ اے محبوب دا میلہ اے محبوب دا انہیں لیا چلا تو سب وہ رہے چکا عالی حضرت نے فرمایا نا کہ کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے عرش پہ ترفہ دھوم دام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دام کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے ہوں جبریل کر رہے تیاریاں جنت سجائی جارہی تے دوزخ بجائی جارہی ہا نا تے محبوب دا میلہ کنو کہندنے اوجدے وچھ ملو گے تے جدے چھا میل ہی ناوے ہو کھا دا میلہ تے آج میل دی رہا دے نا آج ملاب دی رہا دے نا آج وسط دی رہا دے نا آج ملاقات دی رہا دے نا جبریل نہ بجائے جارہی جبریل کی گلکیوں شجارتہ پہ کر دے جبریل فرما رے محبوب دا پتہ تو انہوں آن دا محبوب دا سننی ماندہ پتر بولے محبوب دا بھائی آج مل ہے نا محبوب دا آج ہے نا مل محبوب دا میں آج اکثر کیا کرنا کہ عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتہ ناوی مل دے نا انشاءاللہ میں اگلے جو میں جو میں لئی لن تے گفتگو کرانگا نا تے پھر تو انہوں دسانگا رات کی ہوں دی یہ تے رات دی ملاقات محبوب دا کی ہوں دی یہ انشاءاللہ ہوتے تے مفصل گفتگو کرانگے تو آئے سارے مل کے پڑھئے محبوب دا میں لائے اے محبوب دا میں لائے اے معفل نو سجائی رکھے او دیان دا میں لائے جبری لرشین گرنے اے معفل نو سجائی رکھے 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 نو جوانوںے در اللہ کریم نے رشاہ فرمایا ہو اوہ بر آنکھ لو لے جاؤ اوہ جیڑا روئی جاندہ پچھلے جمیں سنے آو اوہ جیڑا یاردیاں یادہ جھ روئی جاندہ آو میرے آقا نے فرمایا ناں توازہ لیللہ سکت رفاہ اللہ جیڑا اللہ بھی بارگچ جنہ نیمہ اوہ جیب توازہ کر جائے جیڑا آجزی کر جائے اس حباظ دیکھے اللہ آپ کے آجز نہیں پر رب آجزی نو بڑا پسند کر جائے ناں جیڑا بے اولادوں میں انہوں اولادنا بڑا پیان رہنڈائے بلا تشبیہ ارد کر رہے ہیں آپ اللہ آپ کے آجز نہیں پر آجزی نو بڑا پسند کر جائے انہوں آجزیاں بڑیاں پسند نہیں انہوں توازہ بڑی پسند ہے انہوں جھکنا اپنی بارگچ بڑا پسند ہے جی توازہ کر جائے جی آجزی ابو ایوب انہوں ساری کر جائے وہ محمدہ میں زبان بن جاندہ ہے جی بلال آجزی کر جائے وہ محمدہ موحسن بن جاندہ ہے جی بلال آجزی کر جائے وہ محمدہ سواری بن جاندہ ہے کملی والے نے کنی کو آجزی کی دیا ہے کہ ارشادہ پر آنا بڑیا بن جاندہ ہے یہ محمدی بلندی دا سرے کہ محمد نے کنی عجز کیتا ہوئے جا پڑے رابطی بارگاہ ہوئے چھو جیڑا منت آبازہ اللہ توجہ ہے تو بلو بلا سبحان اللہ ساری بسم اللہ بیٹا منت آبازہ اللہ جڑا اللہ دی بارگے تبازہ کر جائے آجزی کر جائے فقد رافعہ اللہ اللہ انہیں بلند فرما دے آجزی ہے جڑی بندے نے بلندی دے انسان پہاڑ تے چڑھ تو جدو اتر دا ہوگے اکڑ کے اتر دا جدو بھی انسان بلندی تے چڑھے سیڑیاں چڑھے تو جھوک جھوک کے چڑھ دے جدو سیڑیاں اترے تے بندہ تھوڑا اکڑ کے اتر دے جدو کسی نے بیکھو نا کہ آجزی انچہ چھوکی ہے سمجھو اوپر جا رہے ہیں اے جے کہتے کسی نے بیکھو نا اکڑ دے سمجھو باتہ نہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنی کو آجزی اپنے رب دی بارگج کی تی کہ خدا نے ارشان دا مہمان تے پرونہ بلالے اے مصطفیٰ دی بلندی دا صدی ہے کہ محمد برگی آجزی کیسے کی تی کیونکہ جڑا جنہ چھوک جاوے رب انہوں انہیں بلندو فرما دے کہ مصطفیٰ جتنا کوئی بلند ہوئی ہے کہ میراج تے گئے میراج دبما نہیں اروج بلندی مصطفیٰ دی میراج نے در سیاہ کہ مصطفیٰ برگی آجزی کیسے کی تی نہیں اللہ فرما جبریل و برراک لے جا ان برراک سجایا گیا اکیویں سجایا گیا اے میں پہلے کئی سال بڑی گفت ہوئیے دیتے کر چکے جبریل ستر ہزار فرشتے لے کے آگے 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 ارز کی تیاللہ آواز دے ماں محبوب سو دے فرما اللہ ترفعو اسباتکم فوق سوت النبی یہ بارگاہ بے کہ جتے آواز اچھی ہو جائے نا تے زندگی دے ساؤ ارے عمل ضائع ہو جاندے نا یہ تے اچھی دل دی دھڑکن بھی برداشت میں یہ تے بلند آواز دل بھی دھڑکے نا یہ تے بھی عدوی تصبر ہوں دی یہ بڑی نازک بارگاہ یہ تے اچھا نہیں بولنا اچھا دروازہ کھٹکا ماں فرمایا نہیں یہ بھی بھی عدوی آواز دے ماں فرمایا نہیں تے کس طرح جاں ماں فرمایا کہ ففارجہ انسک فی بیتی ففارجہ انسک فی بیتی انجھ کر کے سراخ کر چھتویچ تے گزر جا ارز کی تی یا اللہ میرے چھے سو پرنے ایک پر کھول دیماں تے ساری کائنات میرے پردے سائت لے آ جا دیگی تے چھے سو پرنے تُسے اگر تشریف لے جمیل صاحب بھئی میرے والد بھی تُسے میرے والد تاوجہ فرما چھے سو پرنے ساڑے میڈیا دے دوست نے بھئی ماشاء اللہ جناب محمد جمیل صاحب چھے سو پرنے ایک پر کھولا تے کائنات پردے سائت لے آ جا دیگی تے سراخ کتنا کو کرا جی دے وچو گزر جاما اللہ فرما جبریل نے پر ویخ بارگاہ کڑی بے چاہیں اللہ نے فرما جبریل بن کے نہ جاویں مٹا دے اپنی حسنی محمد دی بار گاوے چھے مٹے جا اپنے پراتے مان نہ کریں اپنی ذات ہی مٹا دے جبریل جب آئے نا تے سراخ کرنے لگے چھتے ارد کی تھی یاللہ سراخ کتھے کرنا ہے فرما سراخ اتھے کری جتھے یار دچیرہ سامنے ہوگے یاللہ کیوں فرما جب تو سراخ کریں گا اے یار چکے مدسرم بے جمال ہی اے گل کرن اے یار چھپیا چادر بے چپنا حسن چھپا کے لیٹے ہیں مدسرم بے جمال ہی یار جمال ہوتے لیے مدسر دی چادر اے یار چھپیا حسن چھپا کے نا تے یار لیٹے ہیں ان چھپدا نہیں حسن چھپدا اما حلیمہ فرما دی ہیں جب پہلی بار بے کیسی تے حضور دے چھے رہے تے سرخ یا سفید یا سبت رنگ دا کپڑا سی کہ نور دیا لٹا کپڑے چھپی بار پہ یا نکل دیا چھپدا نہیں ہو جی صحابہ فرما دے ہیں جب حضور مدینہ دی گلی چاہیے نا ہجرت والے دن حضور دے نور دیا لٹا چھے رہے دیا دیوارہ تے اینج پہن دیا اللہ نے پرمائے یار مدسرم بھی جمال ہی اپنے جمال ہوتے چادر لے کے لیٹے آئے یار جمال تے حسن چھپا کے لیٹے آئے پر چھپدا پھر بھی نہیں چھپدا پھر بھی نہیں جس چمن وچ یار میرے جا کے ظلفان کھولیاں جس چمن وچ یار میرے جا کے ظلفان کھولیاں لے چلی باں بے سباں خوشبودی بھر بھر جو اتھے تے یار ظلف کھول دے بے تے ساری زمین اپنے یار دیاں ظلفان دا اتر لین واس تے آجاوے یہ او سونا ہاتھ پھلاں بے چپاوے تے ہاتھ پھلاں بے چرال جاوے جیو جاوے سیر چمنو تے سارا چمنی سیس نباوے تے بجلی ڈر دی لشکنا مارے مطم بے عدبی ہو جاوے جیو کھولے وال ظلفان دے تے راہی راہ پھول جاوے توبہ ایٹا ہنسنو ماہی دا جدی چالنا چلی جاوے پرعظم ایٹا سونا ماہی سانو کدر نظر نایاوے اکھے چھپدہ نہیں اوہ جی یار حسن چھپا کے لٹے ہیں یا لکھی کرنا فرما جدو سراغ کریں گا اکھا دے غور کیتا جب ماہ نو اپنے بچے نا سب تو زیادہ عودو پیار آنا دے جدو بچہ ستا اٹھا دے نہیں سمجھے ماہ کدرے بھی گھر دے سہنے چیئے کمرے چاہ کام کر دی ہوئے تے بچہ ستا ہوئے ماہ سکونہ کام کر دی ہوئے تے بچے دے رون دی آواز آوے تے ماہ دی دور نہیں لگ جاندی ہے نا اس میں لے جا کے ماہ بچے نو سینے نا لگا بھی مت تھا چو میں ماہ انہا پیار کر دی نا جدو بچہ ستا ہوئے ماہ کہا دے آکھے سبحان اللہ کہا دے کہن دی یہ قربان تے باری تے میں صدقہ ہی جا ہوا اللہ فرمایا یار بھی لیٹے نا ہے نا تے جدو تُو یار نو جگانا ہے تے میرے یار نے اینج کر کے جمال دے اٹھو جدو چادر ہٹانی ہے تے جے ہوں دی ماہ تے وہ کہن دی سبحان اللہ تے ماہ تے ہے کوئی نہیں تے تُو سراخ کری نا چیرے دے سامنے جدو یار چادر ہٹا ہوئے گا تے میں کماؤں گا سبحان اللہ میں کماؤں گا سبحان اللہ باکہ بڑی میری ذا جنے تیرے برگا سونا بنایا سونا تیرے برگا بنایا ہم جبریل اندر آگے اندر آگے اگلی گر چھے سو پر پر اکڑا کو سراخ ہوئے گا ایوینی بابے فرید نے فرمایا گنجے شکر نے حضرت بابا فریدو دن گنجے شکر پاک پتند تاج دار فرمایا کہ میں اپنی نو مار کے دنویں ہتھی کوٹ کی کہن دیا انگلی کٹی گئی میں باچ گیا اکھ نکل گئی بندہ باچ گیا لت کٹی گئی میں باچ لیا اجیڑی باچ گئی نا کھدیو مار جائے نا او دے بارے گنجے بخشے نے گنجے شکر نے فرمایا کہ میں اپنی نو مار کے تھے دنویں ہتھی کوٹ پھر بھارے خزانے رب دے فریدہ دنویں ہتھی لوٹ پر پہلے میں اپنی نو مار جبریل اپنی میں ہمار کے آگے اپنی ہستی مٹھا کے مصطفیٰہ دے قدمہ چاہ گے جبریل اون جڑے بلے یار دے قدمہ چاہے یار دکی تھی یار اللہ کی میں جگہ واؤں اللہ نے پرمایا جبریل او کبیل قدمہ پر بار دیگرار نے پرمایا جبریل تیرے ہوت کا پھور دینے اپنے ہوت دھنڈے یار دے قدمہ تے رکھ دے ارد کی تھی یار اللہ میں جبریل آؤں میں سارے فلسیان دے امام آؤں میں بید المامور دے قطیب آؤں ایک لکھ چویہ دار کمویشن نبیان دے سابی آؤں ساریا سمانی کتابہ دے حافظہ ارد کی تھی یار اللہ میرے ہوت کا پھور دینے اللہ نے پرمایا جبریل نازن کریم رکھ میرے یار دے قدمہ دے ہوت رکھ تیرے ہوت کا پھور دینے او دے قدمہ میرے نور دے سبھان اللہ سبھان اللہ تیرے ہاتھیں چمیا کروں میں جبریل بھی سننی جے سننی مانا دا پتر ہی بولے سبھان اللہ بھائی جبریل دا چمنا دا سریا ہے کہ چمنا عبادت نہیں ہوتا چمنا عبادت باپ اپنے پتر نے چمے تکیا باپ اپنے پتر دے عبادت کرے شرک ہو گیا ہے نہیں نا حجرہ سبھان اللہ تکرا کرے انہili چمنا عبادت نہیں ہوتا چمنا محبت ہوتا رب نو تمہیں نہicating جاNão سک tama کنا عبادت کریں کہ شرک سبھان اللہ کیونکہ رابنوں تے چوم کوئی نہیں سکتا شرک تے پھیرے جے اکھی رابنوں بھی چومیا جاندہ ہے دے بندے نو بھی چومیا جاندہ ہے حجرِ اسود نو کیوں چومیا جاندہ ہے اس حواظ سے کہ جنتی ہے جنتی پتھر ہے بابا آدم علیہ السلام جدو زمین تے آئے تے جنتی چونال لکھی آئے تے سچی دس جنتی پتھر چومیا جا سکتا ہے تے جنتی انسان نہیں چومیا جا سکتا ایسی آج جڑے انگوخے چوم کے لگانے ہیں اکھا دے نال ایسی دنیا نو دسنا چانے ہیں توانو آپنے پتھر دی محبت مبارک ہوئے سانو آمینہ دے پتھر دی محبت مبارک ہوئے ایسی کملی والے دا نام سواستے چومیا سانو محبت حضور دے نام دے نال چومنا عبادت نہیں ہوندہ چومنا محبت ہوندہ جبریل نالے چمریا نالے کریا نا جنت نا جنت نا جنت کی ہلیوں میں دیکھا مزاج محمد کی تلیں میں دیکھا مزاج محمد اطلیوں میں دیکھا قبریل نے قدم چمکے جگہیا ارد کی تھی کملی بالے آو ان اللہ حشدوں کا علاج لکھائی تھی یا رسول اللہ ارد کی تھی اٹھو مابوبا راب تینووے کھندہ مشتاکے راب نو تینوے کھندہ اشتے آکے راب نو تینوے کھندہ شوکے ارد کی تھی اٹھو مابوبا راب نو تینوے کھندہ شوکے اکھے جبریل تینو کی ہوئے اکھے میں نو تینی پتا پر اٹھے آج اورے کی ہوئے کہ آج فرمایا جارے ان اللہ حشدہ کا علا لکھائی کہ یا رسول اللہ ان مابوب دورے تیاری کیوے کی تھی وہ جیڑا امامہ شریف سیرتے رکھیا ہو دی بھی گل اگلے جو میں سناوا گا وہ راکتے بیٹھن دی کیفیت کی سی وہ بھی سناوا گا اور اگلے جو میں ان وقت کر رہا ہے سامنوے کھڑیدہ اشارہ کر رہنے کے وقت ہو گیا جی تو میرا تے پتا چڑ جاوے تو ان پتا پھر چڑ جانا ہے تو بارل وقت ختم ہو گیا ماہی دی گل پھر باقی رہ گئی انشاءاللہ اگلے جو میں ایتھو یہ سی گل شروع کر لوا گے اللہ تعالیٰ ساری حاضرین و خبول فرمائے آمین و آخر دوائیہ الحمدللہ موسیقی